شہرین آج ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ کیا فوجداری کیسز میں ملزم کے کراس اگزیمنیشن کا حق گواہ پر ختم کیا جا سکتا ہے یہ گفتگو ہو تو بنیادی طور پر جو کراس اگزیمنیشن کا رائٹ ہے وہ آرٹیکل وان تھرٹی تری یا قانون شادت کے مطابق ایک سٹیشٹوری رائٹ ہے ایک فنڈا منٹل رائٹ ہے ایک بیسک رائٹ ہے کراس اگزیمنیشن کے رائٹ سے کسی کو محروم نہیں کیا کیونکہ کراس اگزیمنیشن کا جو مقصد ہے وہ اصل حقائق کو سامنے لانا ہوتا ہے اور یہ اس اگزیمنیشن سے کراس اگزیمنیشن سے کسی گواہ کی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وجود بول رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے اس پہ مختلف سوالات کیا جاتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیا اس کا بیان صحیح ہے یا غلط ہے اس کی حصیت کو چیننگ کیا جاتا ہے اس طرح کے سوالات کیا جاتے ہیں تو اگر منظم جو ہے اس کو یہ رائٹ اس سے سنیچ کر لیا جائے یہ ایک انجن ہے تو چیک the truthfulness of the witness اگر یہ سنیچ کر لیا جائے تو پھر جو کیسے گواہ کو اس کو اس کے بیان کو وہ کر سکے گا کہ اس نے غلط بیانی کیا تو یہ بڑا ضروری ہے رائٹ ہے بہت اعلیٰ قسم کا اور بڑا اہم رائٹ ہے اس سے محلوم نہیں کیا جا سکتا ہے عام طور پر عدالتیں جو ہیں وہ ملزم اگر وکیل کو پیش نہیں کرتا یا اس کا وکیل کسی وجہ سے عدالت میں آنے سے کاثر ہے یا غیر عذر ہو جاتا ہے تو کیا کرتی ہیں کرمنل قسم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رائٹ منافر کراس اگزیمنیشن کلوز کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں جس سے اس کے حقوق متاثر ہوتا ہے کیونکہ فیر ٹرائل جو ہے یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور سیکشن ٹین اے کے تحت تو آرٹیکل ٹین ساری آرٹیکل ٹین اے کے تحت آف کانسیچوشن اسلامی کرپلک کا پاکستان فیر ٹرائل جو ہے یہ بنیادی حق ہے ہر ملزم کا تو وہ اس کو ملنا چاہیے اور وہ کیسے ملے گا اگر وہ گواہان پر کارس اگزیمنیشن کرے گا تو پھر اس سے سچائی ظاہر ہو جائے گی تو اگر وہ سو دیا ہی نہ جائے حق اور اگزیمنیشن چیف اسی طرح ہی رہے اس کو کسی طرح کانٹرڈکٹ ہی نہ کیا جائے اس کو ڈسکارڈ ہی نہ کیا جائے اس پہ اٹیک ہی نہ کیا جائے تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ گواہ نے جو ڈبل ہے یا سچا بیان دیا ہے تو یہ کراس اگزیمنیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے ان دا کریمنل ٹرائلز ٹو گیٹ دا ٹرث ٹو گیٹ ٹو گیٹ ٹو گیٹ ٹو گیٹ ٹو گیٹ کہ اصل بات کیا ہے یہ کراس اگزیمنیشن دیزائر ہو تو یہ کراس اگزیمنیشن ایک فنڈیمنیشن بیسک رائیٹ ہے اس کو کلوز نہیں کیا جا سکتا خاص طور پر کریمنل کیسز اور سیول کیسز میں بھی نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی بھی آرٹیکل ٹین اے کا اطلاع ہوتا ہے وہاں پہ بھی فیئر ٹرائل کا معاملہ ہے لیکن سیول کورٹ میں اگر نہیں کونسل آتا یا بڑی کوشش کی گئی ہے اگر جرہ کی جائے اول تو یہ ہونا چاہیے جب کوئی وٹنس کورٹ میں آتا ہے تو اس کو ایک ہی سیشن میں اس کا اگزیمنیشن بھی ریکارڈ کرنا چاہیے اور اس پہ کراس اگزیمنیشن بھی اسی وقت ہو جانا چاہیے ہمارے شروع میں جب ہم نے پریکٹس کی تھی بلکہ دوزار ساتھ تک یہ پریکٹس رہی ہے بس اس کے بعد بھی تھوڑا دیر رہی ہے تھوڑی دیر رہی ہے کہ جب وٹنس آتا تھا تو اس پہ اگزیمنیشن کے ساتھ ساتھ ہی دوسرے کانسلٹ صاحب جو تھا وہ حاضر ہوتے تھے اور ساتھ ہی وہ کراس اگزیمنیشن کر لیتے تھے لیکن آج کل یہ روایج عجیب سا ہے کہ چیف کروالین جی کراس بعد میں کریں گے اور بعد میں وہ گواہ آتا نہیں ہے یا وہ پیش ہونے سے کاثر ہو جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے یا حالات اور طرح کی ہو جاتے ہیں وہ پیش نہیں ہوتے تو آلٹی میلی کیا ہوتا ہے کہ جرہ کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی پریکٹس درست نہیں ہے برحال سیول قیسز میں تو کسی طرح کلوز ہونے کے مقامات ہیں لیکن فویداری قیسز میں رائٹ آف کراس اگزیمنیشن کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقید صاحب نہیں آتے کیونکہ بعض اوقات عدالتیں یہ بھی کرتی رہی ہیں کہ بھئی ملزم کو کہا کہ آپ خود کراس اگزیمنیشن کر لیں تو اس پہ بھی سپریم کورڈ نے بہت جیجمنٹس دیں کہ اس طرح کی پریکٹس غلط ہے کیونکہ جو کراس اگزیمنیشن ملزم کرے گا وہ ایک ایکسپیڈنس لائر کہ کراس اگزیمنیشن کے برابر نہیں ہوگا اور ملزم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کراس کر رہے ہیں گواہ پر تو وہ کچھ نہیں حاصل کر سکے گا اس لیے اس پریکٹس کو بھی ڈیک پریکٹ کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ ہی ایسا ممکن ہے نہ اسے کرنا چاہیے یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے ہونا یہ چاہیے کہ اگر وکید صاحب کراس اگزیمنیشن نہیں کرنے آتے یا اویلیبل نہیں ہے تو اٹر دی دیوٹی آف دی کورٹ کو پوائنٹ ایک کاؤنسل آن بیاب آف دی اکیوز پرسن اور وہ گورنمنٹ کے خرچے پر مقرر ہوگا گورنمنٹ اس کی فیصد آ کرے گی لیکن وہ کیسے مقرر ہوگا اس کے بارے میں پروسیجر دیا گیا ہے چیپٹر ٹونٹی فور آئی کو رولز اڈ آڈرز اس کا رول ون ہے چیپٹر ٹھری کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکاری وکیل صاحب جو ہیں ملزم کی طرف سے کیسے مقرر کیا جائیں ان کی فیصد کیا ہوں اس کی ریمنریشن کیا ہوگی آم طور پر یہ ہوتا ہے کہ دارت میں ڈیفینس کانسل کی لسٹ ہوتی ہے ان میں سے جو بہتر تدربہ کار سمجدار اور لا نوئنگ پرسن کو اس اکیوز پرسن کی طرف سے وکیل مقرر کیا جا سکتا ہے اور ان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس پر کراس اگزامنیشن کریں لیکن انکراسٹ کوئی بھی ویٹنس جو ہے یا اس کا بیان جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ خلاف کانسیچوشن کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے یہ ڈیفینس کا موقع دینا چاہیے تو اس کے بارے میں یہ ایک بڑی اتھاری ٹیٹیو جیجمنٹ ہے جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ابھی حالیہ دنوں میں آئی ہے اس کا سائٹیشن یہ ہے کہ پی ایل ڈی بیس سو تئیس لاہور پیج اس کا ہے تین سو تھری ہنڈرٹ اس میں مسٹر جسٹس علی جیہا باجوا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے اچھے تری کیس اور کافی کیس لاہ کا حوالہ دینے کے بعد اور فرنڈمنٹل رائٹس کا حوالہ دینے کے بعد اور فارن جیجمنٹس کا حوالہ دینے کے بعد اور پری پارٹیشن جیجمنٹس کا حوالہ دینے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی بھی ملزم کو رائٹ آف کراس اگزائمنگیشن سے پرٹیکلری اندھا کریمنل کیسز محروم نہیں کیا جائے یہ رائٹ اس کو ہر حالت میں دینا ہوگا لیکن اگر اکوکیت صاحب نہیں کرتے یا وہ نہیں آتے تو اس کا طریقہ کار قانون میں ہو جائے کہ ایک ڈیفینس کاؤنسل سرکار کی طرح سے مکر رکھیا جائے جو بہتر طور پر جانتا ہوں کہ ہاوٹو کراس اگزائمنگیشن ان کو ان کی ڈیوٹی لگائے جائے کہ وہ گواہان پر جرا کریں اور وہ جرا کریں گے اور اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہوں تو یہ میں نے چند گزارشاد میں نے کراس اگزائمنگیشن پر پہلے بھی لیکچر ایک دو دیں لیکن یہ بہتر بے عدالتیں کلوز کر دیتی ہیں رائٹ تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ بنیادی رائٹ ہے یہ سٹیچوٹری رائٹ ہے تو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہوں تو ان ہی گزارشاد کے ساتھ میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جیجمنٹ کا ضرور مطالعہ کریں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں کبھی ساری جیجمنٹس کوٹ کی ہیں جائش صاحب نے ان سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تینکیو بہت